آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چتراتری پارٹی آج کا ایجنڈا شروع کریں اس کے پہلے نظر اس وقت کی بڑی خبر پر ڈال لیتے ہیں لوگ صبح میں بپکش کی نیتا سشما سوراج نے ویجے بہو گڑا سرکار کو برخواست کرنے کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دیں کہ اترہ خند میں جو باری تباہی آئے اور اس کے بعد راج سرکار کا جو رویہ رہا ہے لوگوں کو لے کر اس پر نشانہ ساتھا ہے سشما سوراج نے اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ بہو گڑا سرکار کو برخواست کیا جائے یتینڈر ہماری سمباد داتا اور زیادہ جانکاری دیں گے یتینڈر کیا کچھ لکھا گیا ہے ٹوٹر پر سشما سوراج نے سیدھا سیدھا حملہ اترہ خند سرکار پر تو بولا بھی ہے لیکن ساتھی کینڈر سرکار کے اوپر بھی حملہ بولا کہ جس طرح سے بٹنا چاہیے تھا اترہ خند سراجزی سے دونوں ہی سرکاریں بفل رہی ہیں اور دونوں ہی راجے کی بات کرنا اور کندر کی بات کرنا تو دونوں ہی جگہ کے ہیں کانگریس کی سرکار ہے لیکن اس کے باب جو بہتر سال ملنی ہو پایا اور کہیں نہ کہیں جو بی جے پی بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ اس پر راجلیتی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن آج سشما نے جس طرح سے حملہ بولا ہے جس طرح سے آت کرم رہن کانگریس سرکار کے اوپر کیا ہے بلکل سیدھے کندر سرکار کو بھی نشانی پڑ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کندر سرکار بھی پوری طرح سے ناکام ثابت رہی ہے ساپتہ سے نپڑنے میں اور اس طرح جس طرح کی بنی ہوئی ہے آج پندرہ ہوا دن ہے اس کے باوجود بھی اترہ کھڑ میں حال بے حال ہے برحال اس کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے سشما سوراز نے تو ٹھیٹ کر دیا ہے لیکن اس کے پرتکلیاں سوروپ کہیں اور سے کانگریس پارٹی کے اور سے کوئی پرتکلیاں دی گئی ہے کیا اس ماملے میں دیکھیں ابھی تک جو ٹھٹ ہے ٹھٹ کے بات تو ابھی تک کوئی پرتکلیاں نہیں آئی ہے اس کا بھی انتجار ہے پرتکلیاں آنے کا لیکن اس سے پہلے چاہیں مکہ منتری بھوگڑاں یا چیمبر سرکار یا کانگریس کے پروکتہ رہاں ان کا کہنا ہے کہ وہ پورے حالات پر نظر رکھے ہوں اور جو بھی کوشش کی جاری ہے وہ ہر سمبب وہاں کوشش کر رہے ہیں حالہ کی بیچ میں اترہ کند سرکار کی طرف سے بگیاپنوی آئیتیں جس طرح سے نکھتا جا رہا ہے وہ کافی قابل تاریخ ہے یعنی خود اپنی فیڈ تھپتہ پا رہے تھے اور اب اسی بات کو نوٹس کر کے لوگ سباب میں بکش کی نیتا ہے سوشمہ سراج انہوں نے ٹوٹ کیا ہے اور سیدھے سیدھے حملہ بولا ہے راجی سرکار اور کندرکار دونوں کے اوپر بلکل حالانکہ ٹوٹر پر انہوں نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے اس معاملے کو آگے کیسے لے کر جائیں گے سوشمہ سراج اس بارے میں کچھ جانکاری مل پائی ہے کیا آپ کو لیکن جو سوٹس بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آنے والے جو مانسون شیسن ہوگا اس میں اس پورے معاملے کو اٹھایا جاگا لیکن اس کے ساتھ ہی اترہ کند جو بیجیٹی یونٹ ہے اس کو بھی نردیس دیے جا رہا ہے کہ جیسے ہی آپ کا رہات کا جو معاملہ ہے یہ کام جیسے ہی ختم ہوتے ہیں اس کے بعد اس پر اترہ کند سرکار کو گھیرنے کے پوری ایک رنیتی تیار کی جائے گی اور کھینہ کھین ایک ٹھیک رہا کندر سرکار کے اوپر بھی ٹھوکا جائے گا پورا اس پاس شے اگر کندر سرکار بھی نہ لے کیونکہ سپریم جوٹ کو بھی نردیس دینے پڑھتے ہیں تمام پہلوں پاس بیجیٹی چپسہ کر رہی ہے اور جلدی ہی ان مدنوں کو لے کر اترہ کندر سرکار کو بھی گھیرے گی لیکن پورے کندر سرکار کو بھی گھیرے گی اور ایک پورا ایک میسیج دینے کی کوشش کی جائے گی پورے دیشورہ بیجیٹی کے کارکر تاہوں کے دورا کہ اتنا اتنی بڑی اتراز دی ہوئی لیکن کندر سرکار جو کام کرنے چاہیے تھے ان کاموں کو کرنے میں بفن رہی ہے یعنی کہ کبھل راجنیتی طور پر دیکھا جاتے ہیں بڑا میسیج دینے کی کوشش بیجیٹی کے دورا بات میں کی جاتی ہے لیکن سبولتو سشما سوراج کے اوپر بھی اٹھیں گے آپدا سے نپٹنے کے لیے کندر اور راجی سرکاروں نے کیا کیا یہ ایک الگ دشاہ ہے لیکن راجناز سنگھ نے بہا کر دورا کیا تھا نرینر موڈی کے ساتھ بی جے پی کے کئی اور نیتہ گیا تھے لیکن سشما سوراج ایک بھی بار اتراخند نہیں پہنچے بلکہ بلکہ یہ اتراخند چاہیں سشما سوراجوں یا عرون گیٹلیوں ان تلان دونوں پر پرچ کے نیتہ ہیں اور ایک جس طرح سے اتنی بڑی افترازدی آئی تو پورے دیش بھر کے نیتہ اتراخند گئے اپنے پیڑیتوں کو بچانے کے لیے ہر سنبھم ملت کی کوشش کی لیکن دونوں نیتہوں کی طرف سے کوئی بیان ہی نہیں آیا ابھی ایک مہلہ مورجا کا تارگرام دو دن سے لہی دلدی میں ہوا تھا جس میں بک ریلیز میں سشما سوراج آئی تھی اور ان سے جب اتراخند کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو وہ مہن دھاران رکھی ہے ان کی ان کا جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ راجنیتی کا ایک راجنیتی کمنٹ دینے سے بھی پسکی رہی لیکن اب کچھ اس طرح سے آئی ہیں تو کہیں نہ کہیں راجنیتی کرنے کا ان کا جو ہراکہ ہے وہ اس میں ستارج لگ رہا ہے جب بات اتراخند جانے کی آتی ہے پیڑیتوں کے بیچ میں جانے کی بات آتی ہے تو سشما سوراج موجود ہوتی ہے اور نہ آرون جیٹلی موجود ہوتی ہے تو دونوں جو بیپرچ کے بڑی نیتا ہیں دونوں اس راجنیتی کے سمیں گیر حاضر رہے ہیں جو پیڑیتوں کو ہر سمبب مدد دینے کا رہنا چاہیے تھا چلے شکریہ یتین رن تمام جانکاریوں کے لیے راجنی کی راحت پر نہیں ہونی چاہیے اور خاص کر کہ جب آپ ادا کے ستی ہو لیکن یہاں پر ایک بار پھر سے نئی طرح کی راجنیتی شروع ہوتی ہوئی کیونکہ سیدھے سیدھے لوگ سمہ میں نیتا بپک شسپا سراج نے نشانہ سادھا ہے کہ ان راجن سرکار پر اور بہوگڑا سرکار کو برخواست کیے جانے کی مانگ کی ہے ٹویٹر پر